حضرات جشن کا آغاز باقاعدہ طور پہ ہو چکا ہے اور میں آپ کے درمیان حائل بھی نہیں ہو رہا ہوں اس جشن کے ناظم کو آواز دینے کے لیے ایک مطلع دو تین شیر پڑھ دے رہا ہوں ملازہ کے لیے بہت پرنور تقریر ہوئی مولانا موصوف کی کہ جنہوں نے علم پر وہ باتیں بتا بیان کی جو اہل بیت علیہ السلام ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں یقینا جب علم دنیا میں اُبھر کے آتا ہے تو بڑی بڑی طاقتیں بڑی بڑی قوتیں پست نظر آتی ہیں جیسا کہ لوگوں نے دیکھا لوگوں کی فکر میں یہ تھا کہ صاحب علم صرف تسبیح و جانماز سے جڑے ہوئے ہیں ان کو کیا پتہ دنیا کیسے چلائی جاتی ہے لیکن حقیقت میں اگر آپ ایران کی تاریخ پڑھے تو آپ کو ایک جملے میں میں بات واضح کر دوں کہ ایران کی تاریخ پڑھے تو آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ جو کام توپ کے گولے نہ کر سکے وہ تسبیحوں کے دانوں نے کر دکھایا آئیے بارگاہ مولا سجاد میں ایک مطلع دو تین شیر اور اس جشن کے ناظرین کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں کیا بتاؤں دی کی خاطر کیا کیا سجاد نے موئیہ سعداد کا تقریباً آٹھ دس برس پہلے کا مصرہ ہے قید میں بھی شکر کا سجدہ کیا سجاد نے ملازہ کریں کیا بتاؤں دی کی خاطر کیا کیا سجاد نے مختصر سمجھو کہ دی زندہ کیا سجاد نے بھائی دیکھئے جشن شروع ہو گیا ہے ملازہ کریں گا کیا بتاؤں دی کی خاطر کیا کیا سجاد نے مختصر سمجھو کہ دی زندہ کیا سجاد نے آپ نے سجدے بچائے اے میرے مولا حسین اور سجدوں کو بلندی کیا سجاد نے کیا بتاؤں دی کی خاطر کیا کیا سجاد نے مختصر سمجھو کہ دی بھائی پورے مجمع سے خصوصی توجہ مختصر سمجھو کہ دی زندہ کیا سجاد نے آپ نے سجدے بچائے اے میرے مولا حسین اور سجدوں کو بلندی کیا تا سجاد نے ہرمولہ کا تیر آئے ہس کے کرنا سامنا یہ ہنر ازغر کو ہے سکھلا دیا سجاد یہ ہنر ازغر کو ہے سکھلا دیا سجاد نے مل نہیں سکتی ہمیں تاہش رائیسی بندگی مل نہیں سکتی ہمیں تاہش رائیسی بندگی قید میں بھی شکر کا سجدہ کیا سجاد نے بھائی ایک شیر پیش کر رہا ہوں ملازہ کریں خصوصی شورا اکرام قید میں بھی شکر کا سجدہ کیا سجاد نے آبلوں سے توڑ کے کانٹوں کی سوزش کا غرور توجہ چاہ رہا ہو آبلوں سے توڑ کے کانٹوں کی سوزش کا غرور ظلم کو ہر گام پہ رسوا کیا سجاد نے آخری دو شہر اور آج کا ہے میں فلکنازیم آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں کیا بتاؤں دی کی خاطر کیا کیا سجاد نے محتضر سمجھو کے دی زندہ کیا سجاد نے آبلوں سے توڑ کے کانٹوں کی سوزش کا غرور ظلم کو ہر گام پہ رسوا کیا سجاد نے ظلم کو ہر گام پہ رسوا کیا سجاد نے پاؤں میں بیڑی پڑی تھی بیڑیوں کے باوجود دست بیعت کو کچل کر رکھ دیا دست بیعت کو کچل کر رکھ دیا سجاد نے پاؤں میں بیڑی پڑی تھی بیڑیوں کے باوجود پاؤں میں بیڑی پڑی تھی بیڑیوں کے باوجود دست بیعت کو کچل کر رکھ دیا سجاد نے ہتکڑی بیڑی کی جھنکاروں سے قصر شام میں ایک عجب سا زلزلہ برفا کیا سجاد نے کوئی بھی خالی نہیں جاتا یہاں سے انتظار تجھ کو ہے اشار اور لہجہ دیا سجاد نے